سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر دس اور گیارہ کے تحت زمین کی پیدائش اسمانوں سے پہلے ہوئی جبکہ سورت النازعات کی آیت نمبر تیس ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاہَ اس کے تحت اتضاد کیوں آ رہا ہے؟ اتضاد نہیں ہے میرے بھائی یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ایمیل کے اوپر بھی سوال کیا تھا میں نے ان کو جواب دیا تھا سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر دس اور گیارہ میں جو پچھلے درس میں ماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو چھے دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا ہم نے زمین و آسمان کو فی ستتی ایام چھے دنوں میں پیدا کیا اس کا بریک اپ سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر ٹین اور لیون میں آیا ہے کہ دو دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی اگلے دو دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے یہ چار دن ہوئے اور اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر ہم نے سات اسمان بنایا جبکہ سورت النازیات کی آیت نمبر ٹھرٹی میں آیا کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی ظاہرہ ہمیں بھی سینٹیفیکلی پتا ہے کہ بعد میں وہ تھنڈی ہوئی پھر آستہ آستہ بارش ہوئی پھر اس سے سبزہ ہوگا رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا اسے پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیئے گئے تھے لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی ایک دو دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی یہی ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے ٹھیک ہوگی جی اور اسی میں ہم بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونہ بنایا ہے بچھونہ اس معنیوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے کیونکہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ان کے اب میگنیچوڈ زیادہ نہیں ہے ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہ قرآن پاک میں کہیں ڈریکٹلی آیا ہے کہ زمین گول ہے سائنس سے ہمیں پتا چلا زمین گول ہے البتہ رہنے کے قابل ہے اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں ایک دو کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلماست سٹیٹ لائن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو کہتی اور وہ جو سرکمفرنس چالیس ہزار کلومیٹر کا ہے زمین کا چالیس ہزار کلومیٹر ہے یہ گلائی تو اس میں ایک کلومیٹر کا دس کلومیٹر بھی ایک سٹیٹ لائن ہی ہوگی فلیٹ اس ادبار سے ہے کہ رہنے کے قابل ہے فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بلکل چپتی ہے یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے بلکل یہ غلط دعوی ہے اگلا سوال ہے کیا حاج پر جانے سے پہلے روٹے ہوئے رشتداروں کو منانا ضروری ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو حاج ہی نہیں ہوگا وزاعت فرما دیں حاج کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں روٹے ہوئے رشتداروں کو ویسے ہی منانا چاہیے بہاری میں حدیث ہے کہ تین دن سے زیادہ نراز نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے باقی حاج عمرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بارل یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے چلیں کسی بہانے سے کوئی بندہ حاج عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے نشتداروں کو منا کے چلا جاتا ہے یہ پرانے زمانے سے ٹریڈیشن اس لیے چل رہی ہے کہ پہلے جو لوگ حاج عمرے پہ جاتے تھے تو زندہ سلامت تھوڑے لوگ ہی واپس آتے تھے چار مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا راستہ میں کافلے لوٹ جاتے تھے لوگ بیمار ہو کے مر جاتے تھے لوگ قتل ہو جاتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو لوگ گلے مل کے رو گئی جاتے تھے ایک حاج کی وقت جاتے تھے اگلے حاج کی وقت واپس آتے تھے چار اور چار آٹھ مہینے بن گئے نا ٹھیک ہے نا جی پھر لوگوں کے لیے یہ پیشے کون باتیں کہا رہا ہے اس کو فوراں نکال دینا ہے میں نے پوری مجلس میں برداشت کی ہے اب میں نے اس کا نام لے گا اس کو باہر نکال دینا ہے جو آپس میں گفتگو کرے گا تو لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو منایا کرتے تھے اور وہ ٹریڈیشن پھر آگے چل پڑی اب تو کوئی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ چار گھنٹے کا سفر ہے اے جناب تین دن عمرے بال واپس میں آئی جانا ہے تو اب یہ ٹرنڈ کام ہوئے باقی حاج و عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ منوائیں ضرور منائیں رشتہ داروں کو اس کے بغیر بھی منائیں لیکن چونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس لئے لوگوں میں ایک اچھا ٹرنڈ ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں حاج عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہاق آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جرم ہے کیا حاجی کو حاج اور عید کی قربانیاں وہ ادھر لادہ قربانی دے گا حاجی تمتو کی اور یہاں پہ وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں سے قربانی عید کی لادہ کروائے گا بھئی نبیل اسلام نے بھی حاج کیا آپ نے کوئی علاق قربانی نہیں کیا حاج کی قربانی ہوتی ہے حدی اور عید کی قربانی ہوتی ہے ادحا جو بندہ حاجی ہے اگرچہ وہ ایک سفر میں حاج اور عمرے سے تمتو نفع اٹھا رہے وہ اس کے ایکویلنٹ دے رہے ہیں لیکن وہی اس کی عید کی بھی قربانی شمار ہو جائے گی ویسے بھی وہ مسافر ہے مسافر کے پر تو قربانی ہوتی نہیں اور ویسے بھی سنت موقدہ ہے یہ قربانی کو واجب نہیں ہے قربانی پہ میرا مسئلہ 52 دیکھ لیں اور اس معاملے میں یہی ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے گھڑ ڈالے جتنا میٹھا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈالے پیچھلوں کو کہیں کہ وہ کرتے رہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور اس کو دین کے اندر انجیکٹ نہ کریں اگر ماں باپ نے حاج و عمرہ نہ کیا ہو تو اولاد کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے ماں باپ پہ تو فرض ہی نہیں نا حاج و عمرہ ایک ماں باپ غریب تھے ان کے پاس مال نہیں تھا اب ماں یہ کہہ جی میں دو دن ہی بخشان گی جی منونہ پہلے کرایا ہے جیسے تو زنانی نو لے گیا یہ بلکل فرسودہ باتیں ہیں جس کے پاس مال ہے اسی کے اوپر واجب ہے وی حاج و عمرہ عمرہ تو واجب نہیں ہے حاج فرض ہے اس کے پر تو وہی کریں گے ماں باپ کو کروانا چاہتے ہیں آپ ضرور کروائیں لیکن اگر آپ کو ازافی مال ہے ورنہ جس کے پاس مال ہے اسی پہ ہے ماں باپ نے کیا ہے نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کسی نے آج عمرہ پہ میرے سا لوگ بات کرتے ہیں کسی یہ نہیں کہا کہ کسی نے ماں پہوں نماز نہ پڑھ دیں انتہیں پہ نماز پڑھ لانی چاہیئے اے پھکی جے یہ سنے آپ نے کبھی نہیں سنا حالانکہ نماز تو اس سے بھی بڑی عبادت ہے چھوٹی عبادت کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں باپ آپ نے آج نہیں کیا تو میں کر لوں نماز کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ یار وہ تو فرض ہے وہ تو کرنی کرنی ہے ٹھیک ہوگی حاج و عمرہ